بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس پسٹیر اسلامیات لازمی فیڈل بور باپ اول بنیادی عقائد میں سے آخرت کے عقیدے کے مطالب میں پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں اپنے عقید اخرت کے انسانی زندگی پر اثرات جو نسابی کتاب میں پانچ دیئے گئے ہیں وہ ان میں سے تیسرے اور چوتھے اثر کو تفصیل سے پڑھا تھا آج کلاس میں ہم حقید اخرت پر انسانی زندگی حق کے اثرات میں سے آخری اثر احساسِ ذمہ داری کو تفصیل سے پڑھنے گئے تو حقید اخرت پر انسانی زندگی کے اثرات میں سے پانچ مور آخری اثر ہے احساسِ ذمہ داری کیا وضاحت ہے کیا تفصیل ہے اس کی اس کی وضاحت اس کی تفصیل کچھ ہی ہو ہے کہ انسان کوئی بھی کام تب کرتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے پھر یہ کام کرنا میرے لیے ضروری ہے اگر میں نہیں کروں گا تو اس کو میری بتا ہی سمجھا جائے گا بتا ہی جانا جائے گا تب انسان اس کام کو کرتا ہے اور پھر اس کام کو کتے وقت بھی یہ احساس اس کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے اس کام کو کس طریقے سے انجام دے رہا ہے یہ بھی سوچ رکھتا ہے جس شخص کا آخر کے کوئی یقین ایمان ہوگا اس کو جب کسی بھی کام تک آ جائے گا تو وہ ضرور اس کام کو سر اجام بھی دے گا اور اس کام کو سر انجام دیتے وقت بھی اس کے دل میں یہ خیال ضرور رہے گا کہ مجھے اس کام کو آرہ طریقے پر اچھے طریقے پر اس کو کرنا چاہیے مثلا اللہ جب نشانوں میں انسان کے ذمہ ایک عبادت و عرق دی نماز اب جب آزان ہوئی اور آزان کے باز اس مسلمان نے سنی تو اب اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوگا اس ذمہ داری کا کہ یہ اللہ کا حقم ہے میری طرف وہ توجہ ہے لہٰذا اب مجھے چل پڑھا چاہیے اللہ کی اس حقم کو آدھا کرنے کے لیے بجا لانے کے لیے تو یہ حقم یہ شخص سے اللہ کی حقم کو بجا لانے کے لیے چل پڑھتا ہے آزان کی آواز کو سن کر اب یہ نماز پڑھنے کے لیے پہنچا اب اس پریزے وہ آدھا کرنا ہے تو اس پریزے کی آدھائی کے بھی آدھائی کے وقت بھی اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو رب نے میرے طرف بھی حکم متوجہ کیا ہے میں اس کو ٹھیک طریقے سے سنجھ جاؤں دوں اللہ کا حقم سامنے آیا تو چونکہ آخرت پر یقین ہے آخرت میں ہر اچھے اور دھورے کا بندہ دیا جائے گا لہٰذا فوراں سے اس کے دل میں یہ اس کو ندا دیا اس کو بکا رہا اس کو بلایا اس کو کہا کہ اللہ کی اس حقم کے لیے کھڑے گئے اور اس حقم کو ٹھیک ٹھیک بجا لیا یہ احساس اس کے دل میں کہتا آخرت نے پیدا کیا اگر آخرت پر یقین نہ ہوتا کہ مجھے آخرت میں اچھے اور دھورے کا بدلہ دیا جائے گا تو اگرچہ انا کا حقم موجود ہوتا لیکن وہ یہ سوچ کر یہ سوچ کر کہ جس نے کیا تو بھی ٹھیک جس نے نہ کیا تو بھی ٹھیک جس نے کیا اس کو بھی کوئی ریوارٹ نے کوئی بدلہ اچھا نہیں ملینا جس نے نہ کہ اس سے بھی کوئی پوچھ کش نہیں ہے تو پھر وہ یعنی کیوں کب آخرت کا احساس ہے اسی وجہ سے اللہ کے حقم کے آتے ہی فوراں سے اس کے آتے ہی گی یہ طرح ہم توجہ ہو جانا اور ٹھیک ٹھیک اس کو عطا کرنا مجھے یہ جذبہ اس کے دل میں احساس زمداری کا آخرت نے پیدا کتاب سے ہم آپ کے سامنے کتاب میں کھلی گئے ہوں کتاب سے ہم اس کی پرسید بڑھ لیتی ہیں احساس زمداری ہے نمبر پانچ آخر پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس زمداری پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کتائی کرنا جرم ہے جس پر ہم کے سزا مجھے گی لہٰذا پوری اس مداری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر اختہ مضبور ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیارتداری سے سنجام دینے لگتا ہے پوری دیارتداری سے کیوں سنجام دے رہا ہے اس میں سے کہ اس کو یہ یمین ہے کہ جو بھی میں عمل کرنا ہوں اچھا یا برا یا برا ہوں یا اچھا عمل جو بھی میں کرنا ہوں اس کو کس طریقے پر کرنا ہوں کل کو بری اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس کا جواب دینا ہے تو لہٰذا یہ احساس آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس قدر اختہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا حق فرض پوری دیارتداری سے سنجام دے رہتا ہے خواہستہ آہستہ بندوں کے حقوق سے ہو یا خدا کے حقوق سے یہاں پر حقوق کی دو قسمت آئی ہیں ایک وہ حقوق ہے انسان کے کہ جس کا حقوق اور رب سکت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے دوسرے حقوق ہیں جن کا تعلق دوسرے انسان کے ساتھ ہے تو وہ حقوق جن کا تعلق رب اور انسان کے درمیان ہے یہ حقوق اور جن حقوق کا تعلق ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے تو وہ حقوق انا اولاد ہے اب وہ حقوق جن کا تعلق رب اور انسان کے بران ہے وہ کہہ راتے ہیں حقوق اللہ اور جن کا تعلق انسان کا دوسرے انسان کے مطالب ہے تو وہ کہہ راتے ہیں حقوق الحبام انسان کے وہ حقوق جو اللہ اور انسان کے برانوں وہ حقوق اللہ کہہ جاتے ہیں اور انسان کے وہ حقوق جو ایکelltے کے دوسرے کے مطالب ایک انسان کے دوسرے انسان کے مطالب ہوئے ہیں وہ حقوق الحبام کہہ جاتے ہیں یہ وہ حقوق کی اقسام آپ پر ہوتا ہے آئے ستانو بنو کی حقوق سے ہو یا حقوق سے ہو وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں جہاں سے انہاں سمجھ چل رہا تھا تو بات ہو گئی تھی حقوق کی دو اقسان کی انسان کے اوہ تعلق انسان کے اوہ رقوق جو اللہ نے اس کے ذمہ حاضر کیے ہوں تو وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں اور انسان کے اوہ رقوق جو انسان کے ذمہ ہوں وہ حقوق بغیر بات کہلاتے ہیں اب یہ دو حقوق کے مطالب فیصلہ بھی الگ الگ ہے دو حقوق کے مطالب جو فیصلہ ہے وہ بھی الگ الگ ہے فیصلہ کیا مطلب مطلب یہ کہ ان دو حقوق کے ادار نہ کرنے کی صورت میں ان کا آخرت میں پوچھ گچ اس کے مطالب میں یہ خیصلہ آ رہا ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ اپنے عبادت کو اوپر رکھیا ہے کہ میری بندگی بجا رہا ہو میری نافرمانی نہ کرو اب اگر انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حقوق کی نافرمانی کرتا ہے کوئی بھی مثال لے نماز نہیں پڑتا زکاة ادا نہیں کرتا حج لازم مہد نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نافرمانی ہو نہیں ہے اب جب یہ شخصاً اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی برزی ہوتی ہے چاہے ہو اللہ تعالیٰ آپ نے حقوق کو از خود مااف کر دے اور اس بردی کے برکشش کر دے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکے کہ آپ نے فنان شخص کے بناہ کیوں مااف کر دی اپنا فرمانی آپ کی کیلئی کیوں مااف کر دی کوئی نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے مرضی سے تو اجہاد سے مااف کر دے گا اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ تو حقوق اللہ کا فیصلہ ہے حقوق و عیباد میں فیصلہ اس سے علیہ ہے جیسے کی شروع میں حقوق و عیباد کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسر شخص کا حق مارا مثلا ایک شخص نے دوسر شخص کی کچھ چھوپا لی چھوڑی کر لی ایک شخص نے دوسر شخص کے مارکوں پر ڈاکا ڈالا زمین قبضہ کر لی گھر قبضہ کر لیا کوئی بھی نسان ایک نسان نے دوسر نسان کے حقوق پر ڈاکا 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 اب جب یہ دونوں شخص کیا میں اللہ کے سامنے پیش ہوگئے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اختیار ہوگئے کہ جس کا حق دبایا گیا تھا کہ وہ چاہئے تو ماف کر دیں تو تب اللہ تعالیٰ کے ماف کر دیں اور اگر اپنا حق اس شخص سے حصول کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو پورا اختیار دیا جب تک جس انسان کا حق مارا گیا وہ اپری طرف سے دوسرے انسان کو جس حق مارا تھا اس کو ماف نہیں کرے اللہ کے آن میں ایسے شخص کی معافی نہیں ہوں گی تو حبوب اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو چاہے ماف کرنے گا اللہ کو کوئی پوچھنے مارا نہیں حبوب اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور حبوب قلع بات مختلف ایسا یہ ہے کہ جس انسان کا حق مارا گیا جس نئے حق مارا گیا اللہ کی مارکہ میں پیش کیا جائے جس انسان کا حق مارا گیا وہ انسان اگر اپنے طور پر خود اس دوسرے انسان کو ماف کر دے تو ہی اور اگر کوئی انسان ماف نہیں کرتا اس وقت تک اس انسان کے حق کو ماف نہیں کرتا جب تک اس انسان نے ماف نہیں کیا تو یہ دو حق کے تفسیر تھی جو کتاب میں موجود نہیں تھی کہ خاؤس کا تعلق بندوں کے حق سے ہو جو بندوں کے حق کے بات کہلاتے ہیں اور خاؤس کا تعلق اللہ کے خدا کے حق احساس ضرمداری مسلمان کا ترہ امتیاز ہے مسلمان کی نمائی شان ہے کہ وہ دوسرے کہا اپنے طور پر بہتر طریقے سے آدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی اگ بھی خواہ مذہب نہیں کرتا چھوپاتا نہیں ہے نہ کرنے آدھا کی بات آج کی سبق میں ہم احساس ضرمداری کو پڑا کہ جو شخص آخر پریئی کرنے والا ہو تو آپ نے ہر عامل کو چاہے اللہ کے مطالق ہو رب کے مطالق ہو چاہے مفروب کے مطالق ہو دونوں مطالق کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کا جذبہ احساس اس کے دل کے در پیدا رہتا ہے کیوں اس کو بتا ہوتا ہے کہ کبھی عامل کو اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہو کر اپنے اچھے عامل بھی یا او عامل کی اللہ کی جو فرمبرداری کرنا ہوں یا اللہ فرمبرداری کرنا ہوں مسلم انساء ادا کرنا ہوں یا اُن کے حقوق پر قبضہ کرنا ہوں یا اُن کے مجھے دونوں کے مطالب آگے جا کر جواب دیتا ہے تو یہ جذب احساس زمدداری کہتا ہے جو پیدا ہوتا ہے اس شخص کے لئے جا پر یقین رہنے والا آج ہی کلاس میں ہم نے احساس زمدداری کو تفصیل سے پیان کیا انشاء اللہ ہی کلاس میں اس سے آگے اسلام علیکم